فاملیشن ضروری ہو گئی تھی ایسا کہنا تھا خاجہ عاصف کا تمام ہمسائی ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں جن ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات میں دھرانے ہیں ان کو دور کریں گے آج چین جا رہا ہوں جلد ہی ایران ترکی اور روس کا دورہ بھی کروں گا اسلام آباد سے آپ کو خبر دیں اپ ڈیٹ کریں کہ خاجہ عاصف کی سفرہ کانفرنس کے اختیام پر خارجہ پالوجی پر میڈیا کو بریفنگ اور سفرہ کانفرنس میں امریکی پالوجی پر جامعہ بحث بھی ہوئی ایسا بھی کہنا تھا وزیر خارجہ خاجہ عاصف کا کشمیر میں جو آج ہو رہا ہے اس کو مدے نظر رکھ کر بھارت کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیا اور بھارت کے ساتھ تعلقات پر سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی میں یہ نہیں کہتا کہ حالات مکمل طور پر بہتر ہیں لیکن بہت بہتر ہیں اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ ٹرمپ کی پاک افغان پالوجی کے بعد خارجہ پالوجی کی فارمولیشن ضروری ہو گئی تھی ایسا کہنا تھا خاجہ عاصف کا تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں جن ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات میں درانے ہیں ان کو دور کریں گے خاجہ عاصف کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج چین جا رہا ہوں جلد ہی ایران ترکی اور روس کا دورہ بھی کروں گا اسلام آباد سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ خاجہ عاصف کی سفرہ کانفرنس کے اختتام پر خارجہ پالوجی پر میڈیا کو بریفنگ اور سفرہ کانفرنس میں امریکی پالوجی پر جامعہ بحث بھی ہوئی ایسا بھی کہنا تھا وزیر خارجہ کا اور کشمیر میں جو آج ہو رہا ہے اس کو مد نظر رکھ کر بھارت کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیا عمر بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں اپ ڈیٹ کریں گے عمر مجید کیا کہا خاجہ عاصف نے یہ بلکل دیکھیں جی سفرہ کانفرنس سٹارٹ ہوئی تھی آج سے دو دن پہلے اور اس کا بیسیکلی بنیادی طور پر مقصد یہی تھا کہ جو امریکی پالیس کی اناؤنس ہوئی تھی پاکستان اور خطے کے دیگر ممالک کے لیے اس حوالے سے یہ کانفرنس ان نیاہیتی اہمیت کی حامل تھی اس حوالے سے آج پرائم منیسٹر پرائم منیسٹر نے اس کو چیر بھی کیا اس کی صدارت بھی کر اختتام پر انہوں نے اپنے ریمارکس بھی دیا اور اس کے بعد دیفنگ بھی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ دورہ کریں گے آج ہی وہ چین بھی جا رہے ہیں اور اس کے بعد ان کا دورہ ہوگا ایران کا اور اس کے بعد متوقع دورے ہیں ان کے ترکی کے اور روس کے بھی جن میں وہ اپنے ہم منصف تظام ملاقاتیں بھی کریں گے اور ان کو اعتماد میں بھی لیں گے چونکہ پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہے دہشتگردی کے حوالے سے اور سب سے زیادہ قربانیاں بھی پاکستان ہم نے ہی دی ہے جس کو عالمی برادری کو اتنالی ہی بتائی گا کہ انہوں نے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے بھی بات کی کہ ٹرم کی جو پالیسی ہے خارجہ پالیسی کی فارملیشن ضروری ہو گئی تھی تو خارجہ پالیسی میں کیا پالیسی شفٹ آیا کچھ اس حوالے سے بتایا پریس کانفرنس میں انہوں نے دیکھیں یہ تو بات واضح ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ پر امن اغوانستان کے حمایت کی ہے تو وزیر خادر نے یہ کہنا تھا کہ جو اغوانستان ہے اس کا پوجی حل بلکل بھی نہیں ہے بلکہ جبکہ اس کا سیاستی حل ہے اور اس حوالے سے ہم ایک جامعہ پالیسی مرتب کر رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان نے انف کر دیا کافی کر دیا اب ہمارے ہمتہاں ممالکوں کرنا چاہیے اور اغوانستان کی جنگ اغوانستان تک ہی لڑی جائے اس کو ہم پاکستان میں کبھی بھی نان جائیں گے اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے انچ با انچ کی کیسے حفاظت کرنی ہے جی بہت شکریہ عمرو بلال ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے